فردوس آشان صاحبہ آج پنجاب اسیملی گئی ہے وہاں پر کیا ہو ان کے ساتھ دیکھ لیجئے پھر میرے ساتھ موجود ہوں گی انہی سے بات کریں گے ہوں میمبر بھی نہیں ہوں تو پنجاب اسیملی کے اندر انٹرین پر سپیکر صاحب کا ایست دیکھاک ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے ٹارگٹ کر کے مجھے اندر جانے سے روکا ہماری کہیں گھر کی باتیں ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے اس کو سیٹل کریں گے تو فردوس آفا کچھ کہا بھی نہیں اور کچھ کہے بھی گئی جو کچھ وہاں پر ہوا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ذرائع سے تلات آرہی ہیں کہ انیسوے نمبر پر ان کا نام موجود تھا بعد میں کٹا گیا اور کچھ ذرائع ہی بتا رہے ہیں کہ قافلی کے امیدوار جو یہاں سے توڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں جنہوں نے شمولیت اختیار کیے اس کی وجہ سے ذاتی اندر فردوس آفا کے ساتھ نکالا گیا بہت بہت شکریہ فردوس آشک آوان صاحبہ پروگرام میں مجھے جوائن کر چکی ہیں آپ نے ویسے کہا بھی نہیں اور پھر اس کے بعد آپ کہہ بھی گئے کہ یہ سیقاک سپیکر صاحب کا ہے تو آپ تک اطلاع پہنچ چکی ہے کہ جو انیسوے نمبر پر آپ کا منام موجود تھا یہ کس کے کہنے پر کٹا گیا ہے کنفرم کریں گی پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ ایک رضا دار خاندان ہے اور جو خود عزت والا مرتب اور عدہ رکھتے ہیں تو دوسروں کو بیزت کرنے کی کسی بھی سٹریٹیجی کا حصہ نہیں بنتے اور میں پور امید ہوں کہ وہ اس واقعے کی خود انکوائری کرائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے کیوں ہوا کیونکہ جب ایک کانیڈیٹ کا جو میرا ایم پی اے ہے اس کی طرف سے حلف پرداری کی لسٹ کے لیے جو نام دیئے گئے اس میں میرا نام اس نے ازا فیملی میمبر ڈالا اور ظاہرہ میرے حلقے کالیکشن تھا پر پور مجارٹی سے ہم نے جیتا اور پریار فیملی میں سیلیکشن تھی کیونکہ یہ کاف لیگ میں تھی یہ فیملی اور اس فیملی کو میں لے کے آئی پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر لا کے اس کو سیٹ جتانے میں جو میرا رول تھا وہ سب کو پتا ہے اس کے بعد جو پرویز علائی صاحب کی جماعت سے اگر کوئی شخص جاتا ہے اور وہ الیکشن لڑتا ہے اور پھر وہ الیکشن جیت جاتا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ان کے دن کے ساتھ تعلقات رہے ہیں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر حاصل بریار جو ہے وہ سیٹ جی کیسی سیملی میں آئے ہیں جہاں سپیکر جو ہیں وہ چودری پرویز علائی صاحب ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی ڈائریکٹ اس سے جڑا کوئی اناد یا کوئی ان کے ساتھ کوئی داقتی میں آئے ان کے نشانے پر ہوں کوئی کوئی سکورٹی کے اندر یا کوئی ان کی اپنے سیکرٹیریٹ کے اندر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ یقیناً ذمہ دار ہے جس نے یہ کارسٹا کیا میڈم آپ خود کہہ رہی ہیں آپ نے کہا کہ انکوری کروائیں گے آپ کو امید ہے کہ سپیکر صاحب انکوری کروائیں گے فردوس احبا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو امید ہے سپیکر صاحب انکوری کروائیں گے پھر دوسری طرف جو میں بھی تردر پہلے آپ کی گفتگوی سنواری تھی جو آپ نے میڈیا ٹاک کیا اس میں نے خود کہا کہ یہ پرویز علائی صاحب کا سپیکر صاحب کا یہ سائقہ کے ہمارے پاس بھی یہ خبریں یہ تلات آرہی ہیں کہ وہ غصے میں تھے ناراض تھے اس بات پر اور انہوں نے انیسوے نمبر سے آپ کا نام کٹوا دیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی غصہ کر گا ہے سپیکر صاحب دیکھیں یہ ان کا مزاج نہیں ہے نا ان کا میں نے آج تک بیکٹراؤن دیکھی ایسی کہ وہ کسی کو ٹارگٹ کر کے اس قسم کا رویہ رکھیں لیکن یہ میرے لیے بہت خیران کن صورتیال تھی اور افسوسناک صورتیال تھی کیونکہ بات یہ تھی کہ خوشی کا لمحہ تھا اور میرا ایک جیتا ہوا ایم پی اے حلب اٹھانے جا رہا ہے ہم سارے اس کے لیے اس تقریب میں شرکت کے لیے اسیم پی پہنچ رہے ہیں تو اگر کوئی ایسی چیز جو اس وقت اسیم پی کے گیٹ پر واضح ہوئی اور اس کی اکاسی اگر پہلے ہو جاتی اور وہ کنوے کر دیا جاتا کہ آپ نہ آئیں تو وہ بھی جاہدہ ہمارے لیے زیادہ بہتر طریقہ کا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے درست کہہ رہی ہیں آپ آپ ایسے مہمان کس کی تھی فردوس صاحبہ حسن سلیم بریار کی نا ہوتا یہ ہے کہ جو شخص حلب ہوتھاتا ہے وہ اپنے گیسٹ کی لسٹ دیتے ہیں اور اس کے گیسٹ کی لسٹ اپروو ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو اجازت دی جاتی ہے اور جب وہ لسٹ دیتی گئی تو فردوس صاحبہ یہ تو صرف آپ کے ساتھ ہی یہ جو مزبیہ ہوا ہے یہ صرف آپ ہی کے ساتھ تو نہیں ہوا یہ احسن بریار صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے نو منتقب پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم پی اے اس کے ساتھ بھی یہ مزبیہ ایف کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لے کی دیکھیں آج پرائم میسٹر سے بات ہوئی ہے انہوں نے بیس پہ حرانگی کا اظہار کیا ہے اور انہیں جب یہ پاکستان پتہ چلا تو آج وہ پرائم میسٹر صاحب برنرہ اس میں موجود تھے جس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے انہوں نے حرانگی کا اظہار کیا کہ ایسا کیا ہوا ہے اور کیوں ایسا ہوا ہے تو ان کو جب بتایا کہ یہ سیکیوریٹی جو اسیمبلی کی تھی انہوں نے روکا تو انہوں نے پھر کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کون ہے اور اس کو بینکاب ہونا چاہیے اور اگر پرویز علیہ صاحب تو بسیکلی وزیراعظم صاحب نے تحقیقات کا حکم دیا ہے جو واقعہ ہوا آپ کے ساتھ ملاوث نہیں ہے تو انہیں خود اس کی تحقیقات کرانی چاہیے کہ بھی ایسا کیوں ہوا ہے آپ وزیراعظم صاحب نے اس کا حکم دیا ہے یا صرف انہوں نے یہ کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے فردو صاحبہ انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ چیز منسٹر بھی ادھر تھے اور پی آس سی ایم بھی ادھر تھے گوانر صاحب بھی ادھر تھے اور سب اس پر ڈسپلائیر شو کر رہے تھے کہ یہ ناخوشگوار واقع کیوں ہوا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی بات ہوتی ہے تو آپ ان کے نوٹس میں لائیں اور جب میری ان سے ملاقات ہی بات ہی تو انہوں نے حرانگی کا اظہار کیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انہیں خود اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کسی بھی میمبر کو یا کیونکہ ہمارا یہ روایات رہی ہیں جو نیشنل اسیمبلی کا امینے راہ ہو یا فیڈل منسٹر راہ ہو تو اس کے ساتھ جو ایسا پیز اسیمبلی کے قوائد و ضعبت وہ اور طرح کی ہیں اس کے لئے رولز اور قوائد جو ہے کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی تھی کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی تھی کہ وزیراعظم سے جو ملاقات آپ کی ہونی ہیں اس میں آپ کو وفاق میں اہم ذمہ داریاں ملنی تھی آپ جو آپ کی ملاقات ہو گئی ہے اس میں اہم ذمہ داریاں ملنے کے حوالے سے جو آپ کو تحفظات تھے آپ نے اس سے آگاہ کیا وزیراعظم صاحب کو دیکھیں وزیراعظم نے ایک تو الیکشن لیتنے میں مجھے مبارک بات تھی انہوں نے جس طرح ٹٹ کے جم کے نون لیگ کا سالکورٹ کے مرچے پر مقابلہ کیا انہوں نے اس کو سراہا اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ سارے پاسس کے لئے جو ہمیں دسکشن سے ریکوائیڈ تھی تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی جو مجھے ایکسکلوسیو اسلامباد کے لئے ٹائم دے پھر ہم اس کے دسکشن کریں گے اور اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ جلد اس پہ اسلامباد میں اس حوالے سے ہم لایا ملتاہ کریں گے اچھا یعنی جو آپ کے تحفظات تھے یا جو آپ کو وزارت مل لی تھی یا جو آپ کو ذمہ داری مل لی تھی وہ وزیراعظم صاحب نے مان لیا اور مزید اب آگے جو فردر اس پہ ملاقات ہوگی وہ اسلامباد میں ہوگی دیکھیں انہوں نے وہ تو ان کا استحقاق اور اختیار ہے کہ انہوں نے کیا مانا ہے اور کیا ان کو وہ تو فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور میرے ساتھ تو ان کے دسکشن ہوئی ہے اور اوورال ایک دسکشن کے اندر جو میرا نفتہ نظر تھا میں نے ان کو ثابت کیا اب آجے ان کا نفتہ نظر کیا ہے اور وہ کیا plan of action ہے ان کے ذہن میں وہ تو خود وہ اپنے عمل سے بتا سکتے ہیں میرے ان کے بھی حافظ ہے تو کوئی کبار سکتے ہیں بات بات شکریہ